بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ شہرت کی مقبولیت کی کامیابی کی بلندیوں کو چھوڑا ہوتا ہے ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ون اور انولی آغام آجی صاحب السلام علیکم بلندیوں 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 ایکسپریشن بہت اچھے ہیں پنچ تو ہے ہی ہے الفاظ بھی ہیں لیکن ایکسپریشن بہت کمال ہے دی بائی دے کو ہوسٹ چھوٹی اندھی جاندی ہے اور آپ یہ نہیں کہ جس شو کا مستقل حصہ ہوں آپ جہاں مہمان بھی آ جائیں وہ شو بھی جناب اس دن بے پناہ ریٹنگ لے آپ کی محبتیں آپ کا پیار اور اللہ کا کرم آپ کو لگتا ہے آگر صاحب کمیابی جب بے پناہ ملے تو یہ جو انکساری اور آجزی ہے اس کی کہیں کمی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک جب آپ کو مقبولیت یا عزتوں سے نوازتے ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ کسی بھی لیے کسی کے لیے بھی تو اللہ پاک جب آپ کو یہ دینا تو پھر انسان کا سوفٹ ویئر چینج کرتے ہیں جب آپ کا سوفٹ ویئر چینج ہوگا تو دیفنیلی آپ ڈاؤن ٹو ارث ہو جائیں گے تو آپ ایسی تھے یا بعد میں آپ نے یہ رویہ اختیار کیا نہیں شاہ جی پہلے تو اسی کدھوں دیکھا کہ میں پروگرام جی کوئی آڑی لیا کہ ہوں گا نہیں شورت اور مقبولیت سے پہلے نہیں نہیں میں پہلے تھا ایسا نہیں تھا کیسے تھے پہلے کیسے تھے مطلب ایسے ہی سیدھے لفظوں میں بتمیز ٹائپ آدمی لڑنا جگڑنا یہ لیکن جب سے اللہ نے یہ کرم کیا میرے سونے رب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بہت زیادہ اس پاک پروگرام نے سافٹ ویئر چینج کر دی اور میں نے اس سافٹ ویئر کو پوزیٹیو ویو میں لیا لیگٹیو نہیں لیا نہیں بزرگی کے ساتھ بندہ مچور بھی ہوتا ہے آپ جیسے سے بڑے اوریں مچور بھی ہوتے جائے ہیں بے شک بے شک خضاب اجکل بہت اچھی چیز ہے بڑے بڑے لمبے قداور بزرگان ہونے لڑکے بناتا تو آپ بچپن سے ہی شرارتی تھے یا سنجیدہ مزاج تھے نہیں شرارتی تو بچپن میں تھا لیکن انہوں کو اندھی نہیں سی کی وجہ بچپن میں انہاں سی اصل چیز شرارت ہوں نہیں ہے جو لکے تو ذرا مشکل کام سی تو آڑے آستے بڑے شیمی کی ہوتا کہ جس راؤنڈ تو بیٹھا ہے تینوے تو نکلے لگے ٹائم لگنے میں چینڈ مار کے دوڑ جاں گا کلنے کے دیر جی پھاڑ دیں گا پسی چڑھتے مار لو کہ دوڑ نہیں سکتے دوڑے شاہ جی تو کہ میں نے اجازت دیو میں تم دوڑ کے دکھام آنایا اجازت دیو نہیں کوئی شرارت بچپن کی یاد آتی شاہ جی بہت ساری شرارتیں ہیں کہ مطلب دوستوں یاروں میں بیٹھنا وہ کسی زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ بار اس دور میں وہ کنڈیاں لگی ہوتی تو وہ دھاگا باندھ کے وہ ڈور باندھ کے اندھیرے میں جا کے بیٹھ کے اس کو ہلانا ہے گھر والی نے کہنا کوئی آیا وہ آ کے دیکھا اس میں کچھ نہیں ہے دوبارہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھیرے لاتے رہے بڑی ماروار بھی کھائیے اچھا اجیڑے بھوئے چھ پس جاندے سننا ہو دی کنڈیلاں دھرے باہر میں کھاڑو بیڑ میں چھو کھنڈوں میں پس گیاں یہ بات ہے تیرا بھی نال صرف داد دے رہے ہیں گل کوئی نہیں کر رہے ہیں صرف داد دے رہے ہیں بھائی دیکھیں میری باہر گل کوئی پکیاں کر رہے ہیں ہس سمارٹ آدمی آپ کی پرسنیلیٹی بہتری مجھے دکھ رہا ہے اس جملے کے بعد آگا صاحب زبردست جوائن کر لیں گے نہیں دھر نہیں مدرہ پر کیا آگا واہ 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 یہ لیٹ سمجھ گئی لیٹ سمجھ گئی نہیں نہیں ایسی بات نہیں بیسے آپ حسن پرستے آگا صاحب جی کیسا حسن اچھا لگتا آپ کو جیسا لبجے حسن جو ہے نا جی حسن جو ہے نا جی وہ صرف حسین ہونے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے حسن شرافت کا نام ہے کیا بات ہے تو فلسفی بھی ہو گئے ماشاءاللہ فلسفی ہو گئے ماشاءاللہ ادھر آجو پھر دوسری میں تو تعریف کے معنوں میں کہہ رہا تھا آگا صاحب بجھے اچھا لگ رہا ہے بڑی اچھی بات سیا تو شریف حسن کیسا اچھا لگتا چلے اب یوں سوال کر لیجئے شرافت ہے تے یہ عالم ہے کہ تارت ہے تو بٹا پیز انہوں نے کہہ رہا ہے رانو اب میں نہیں ہسانا ادھر میں نہیں ہسانا کیا ایسی بات نہیں ہے اسی بات نہیں ہے اسی بات ہے تو اگر آس پہندہ میں سچی مجی تنکوٹھنا سکتا تو آرت ہے تو بٹا پیز انہوں نے کہہ رانو یعنی میں انہ بھی ہاں بولا بھی ہاں تھوڑے ہاں بھی ہاں یہ بات ہے آپ نہ بتائیں کہ فلانا فلانا جیسا حسن وہ شریف ہم خود کر لیں گے اسے نہیں شریف شرافت اور حسن جیسٹ لائک می اللہ ماف کرے بھئی شرافت بھی ہے میں حسین بھی ہوں شریف آدمی ہوں حسین بھی ہیں آپ حسین بھی ہیں حسین بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں ہاں جنہیں چاہیے دیر اکھلا باکی موڑ دے وہی شخصیت خوبصورت ہے وہی شخصیت جو ہے وہ شریف بھی ہے خوبصورت اچھی گفتگو ہو کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو کسی کی دلازاری نہ ہو یہ حسن ہے واہ واہ کیا بات بہت حالہ اچھا آپ کی جو کولیگز ہیں سینئرز بھی تھے آپ کے میرے خیال میں آپ کے جو ہم اثر ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کئی کئی شادیاں کی ہیں آپ نے ایک ہی شادی کی جی الحمدللہ آپ نے ایک ہی شادی کی اچھا باشا اچھا باشا آپ نے شادی کے بعد دیکھا اہلیا کو یا یہ تھا کہ بھئی پہلے دیکھا تھا نہیں میری فیملی میں شادی نہیں ہوئی باہر میری شادی ہوئی نہ میں نے اپنی میسیس کو دیکھا تھا اس نے مجھے دیکھا تھا شاید وہ مجھے دیکھتی تو انکار کر دیکھتی دیفینیٹلی دیفینیٹلی پھر انہوں نے میربانی کی آپ کا جملہ آپ کی شرارت شوخی ایک مزاج میں ہے تو اب آپ نے دیکھا نہیں اہلیا کو اب شادی ہو گئی تو جو ابتدائی ملاقات تھی جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو کوئی یاد پڑھتا ہے کوئی شرارتی کو بات شادی بھی نہیں تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی سلیم البیلا میں یہ ایک ٹرائنگل تھا ہم لوگ ملتان میں اکھٹے کام کرتے تھے وہ شادی میری نئی نے کچھ دن ہوئے بھی ہفتہ دس دن ہوئے ہوں گے تو اس دور میں نے میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا تو ڈراما ختم ہوا تو میں نے فوراں سٹارٹ کیا تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فررین ہے تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرم رہا تھا کہ اس کو جانے نہیں دینا انہوں نے وہ چا بیشا بھی نکال لیا اور کہا ٹھائر جا یار داس میں ٹھائر جا چلا جی داس میں ٹھائر جا چلا جی وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا منت ترلا کر کے میں چلا گیا اب میں مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا میں جب گھر پہنچا نجیب آہ استہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائد ٹیبل پر نے ایک چھوٹا سا ٹائم پیس پڑا ہوا تھا اچھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ہوتا تھا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا ٹھیک میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو نہیں اس دن کیوں میں ہوتی سیکل لے کے گئے اسکرائی پر وہ میں نے اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا وہ کر دیا اب وہ میں نے رکھا ہے تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے ہیل جل کی کہ دم دم کہ اس کو پتا چل جائے گا آگیا ہوں اور ابھی دس ہی بجے ہیں وہ بچاری اٹھی ہے تو نہیں دس نہیں رہا تھا ٹائم ہوتا تھا جب ڈراما قتم کرتے تھے وہ بچاری اٹھی ہے دوپٹا شوپٹا لیا ہے ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا کھانا تو آزان شروع ہو گئی امہ نے اس کو یوں گئی کہتی اب آزانیں میں کہا نہیں تحجد کی ہیں کہ تحجد کی ازانیں اتنی تو نہیں ہوتی خیر وہ اتنی دیر میں اللہ گری کے رحمت کرے میرے والے صاحب وہ اٹھ گئے وہ دروازے بجاتے تھے اٹھ جاؤ بھئی نماز بازے اٹھ جاؤ سارے اٹھ جاؤ امہ یہ کہتی ابو تو تحجد کے لیے نہیں اٹھتے فجر کے لیے اٹھتے ہیں میں نے کہا یہ مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے فجر کیسے ہو گئی ہے وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے میری اسی نکل گئی میں نے پھر اس کو بتا دیا میں نے کہا یہ ٹائم آتا ہے چینج کیا اس لیے مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ فوراں یہ ازان ہو جائے گی پکڑا جاؤں گا مگر پہلی جو گفتگو ہے اس پر سے کچھ یاد نہیں آپ کو نہیں پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ میربانی کرنا میری جوائنٹ فیملی ہے کوئی شوخ جملہ آپ نے کہا ہو کوئی شرارتی جملہ کہا ہو شوخ جملہ نہیں میں نے وہ عورت کہا ہوتا نا جی سٹارٹ میں جی جی اپنی تھوڑی سری دھاک بٹھانے کے لیے تو بیگم صاحب نے کیسے کوشش کی وہ میرا میں نے بتایا نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا تو میرا چھوٹا بھائی نے جی وہ میں سویا پڑا تھا سکوٹر لے کے چلا گیا میں اٹھا تو ایسے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا بیٹھا ہو دا میں تو مجھے کہتی کہ وہ دیکھا ہے اردو سپیکنگ ہے وہ تو کہتی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پپو بھائی آپ کا سکوٹر لے کے چلے گئے تو دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہو اس میں پیٹرل ختم ہو جائے یہ ہو وہ ہو تو یہ کتنی بری بات ہے ان کو لے کے نہیں جانا چاہیے میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا دیکھوں میری بات سے پہلی اور آخری بات میرا کوئی بھائی وہ پپو سکوٹر لے کے چلا جائے یا اس کی ٹینکی کھول کے ایک مہاچس کی تیلی جلا کے ٹینکی میں پہنگ اور وہ سکوٹر دیواروں میں لگ رہا اور دم 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 گھر میں سے کوئی اور بندہ مجھے بتائے گا یہ بات آپ نہیں بتائیں گے بیل کو کہ میں تاثب کی حد تک اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو آپ نے ان کی دھاگ نہیں بیٹھنے دی؟ نہیں نہیں سوال گیا اب بیٹھ گئی ہے آپ تو تو یہ آپ کب سے کمزور ہونا شروع ہوئے زندگی میں؟ بس دوسری اپتے کب سے آپ نے محسوس کیا کہ بھئی اب آپ ان کی دھاگ بیٹھ گئی اور آپ آپ ذرا تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چل گئے؟ جب اولاد میرے برابر ہوگی ماشاء اللہ اس وقت میں بیک فوٹ پہ آیا کہ اب اس کا راجہ ہاں آیا بچائیں کو ننک اٹھوا دوئے اور ناراض ہو جائیں تو آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں بیگم صاحب نہیں وہ اور کس نویت کا غصہ آخری نویت کا غصہ یہ تینجو میرے میں ایک when اگر حنو یا باالوں نہیں نہیں آپ پھر کیسے ریائل کرتے ہیں پوچھ لیں ان کو زیادہ جوابیں لینے م�� practice میرے تو ایسے کے ڑشای جاہاں تنگل teste سے اڑش آ whackہ تو غصہ کرتی ہو تو آپ بلکل خاموش ہو Britannik ظاہری بات ہےشاہجیار ک linear ہم اپنے غصہ کیا اب اس کا وقت ہاں غصہ اگر وہ کر بھی لیتی تو اس نے میرا غصہ بہت سا برداشت بھی کیا کوئی ایسی بات نہیں نہیں کوئی جملہ املا کہہ کے کوئی بات کہہ کے شاہ جیو میں نے گالان کر دی نہیں تو اس میں کیا ہے بہت ساری خواتین گالیاں دیتی نہیں نہیں اردو میں اور ہوتی پنجابی میں بہت عالی ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے فکفے کباد پر آپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے آگا ماجی صاحب جن کو اردو میں سننے کو ملتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم آگا ماجی صاحب اور نجف کیا ہے پروگرام کے سمرلے میں اب ہمارے سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیس سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی ذہانت کا ہوتا ہے امتحان ہاں جی تو آپ تیار ہیں جو بلکل تیار وہ تیار نہیں ہوتا تو بسترہ آگے بنے ہیں شروع کرتے ہیں ہاں جی کرو پہلیاں ہوتی تھی نا بچپر میں آگا صاحب یہ وہ سیگمنٹ ہے اور آپ کو بچپرہ بھی یاد کرائے گا اور جیسا کہ انہوں نے کہا ذہین تو آپ ہیں حسین بھی ہیں ذہین بھی ہیں شریف بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں اور دنیا مان لیتی ہے نہیں دیکھ لیں وہ کہہ رہی ہیں ماسوم بھی ہیں ماسوم بلا انہوں نے ایڈ کیا یہ پہلے نہیں تھا یہ جنہا اچھا آگا صاحب آپ کا بیسے سکینڈل ہے اس سکینڈل تو کوئی نہیں بنا سکینڈل کھلے آجت ہے پہلے سکینڈل کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سکینڈل جو ہے نا جی اس کے لیے حسن اس کے لیے آپ کی حیث قضائی یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں جب آپ ایک الحمدلللہ میں تو یہ جملہ بھی کہنا نہیں چاہتا کہ جب آپ کو اللہ نے عزت دی ہو آپ ایک وقت کے یا آپ کا وقت اللہ تعالی کی حکم سے چل رہا ہو جائے یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں تو کوئی خاموش سکینڈل ہاں جی کوئی گونگی نہ لو ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کا سکینڈل نہیں بن سکتا تو آپ نے کہا نہیں بن سکتا ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بناو اگر سامنے نہ آیا چاہتا ہے اشک اور مشک چھپ جاتا ہے ہوسکتا ہے آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے تو ہوسکتا ہے آپ جیسے ذہین لوگ جو ہے نا وہ بعض وقت ان کا تو نادرا سے پتہ لگتا ہے آپ کا نہیں میں کہہ رہا مگر چھپ جاتا ہے تو ہوتا ہے نادرا تا بھی میں نے وہ آجی پتہ لگا ہے نہیں میں سے باقی کبھی کوئی نہیں بنایا نہیں کبھی نہیں کبھی اچھا لگا کچھ شعبے میں ہوتا ہے کہ لگا کہ دل فسل جائے گا لگنے کو تو بہت کچھ اچھا لگا لیکن کچھ چیزیں میری پہنچ سے باہر تھی اگر وہ پہنچ میں ہوتی تو تو شاید پھر کوئی اچھا اس وقت شادی ہو چکی تھی آپ کی نہیں شادی سے پہلے کی بات شادی سے پہلے کی بات اسی لئے تو کہہ رہا ہوں نا پہنچ میں نہیں تھا اب تو پہنچ میں ہے لیکن ہمت میں نہیں ہے دل فسلنے اب بھی تیار ہے اب بھی تیار ہے اگر ہمت آ جائے کہیں سے اور ہمت اس لئے نہیں ہے بیگم صاحبہ کی وجہ سے بیگم صاحبہ کی وجہ سے مگر دل یہ کہتا ہے کہ اس کوچے میں نہیں کہندہ سر نہیں کہندہ شادی نہیں کہندہ اس گل تو مروا دے ہوگے تو اتھے بیٹھ گئے تو کہنا بھی کہتا تو آگر اسی جملے کو اردو میں بھابی کیسے کہیں گے آپ صرف بھئی یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نہیں لیکن وہاں شادی کے شو میں آپ نے بیٹھ کے کہا تو ہے نا کہ پھسلنے کے تو اب بھی پھسل سکتا ہے بتاؤ وہ کون ہے بھائی بھائی اچھا آگر صاحب کس آرٹسٹ فی میل یا میل کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ میں کام کروں بڑا بھلاک آرٹسٹ ہے خاتون ہے مرد ہے کس کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کام کرنٹ جو ہے نا جی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور انہیں مزاک میں استاد جی بھی کہتا ہوں سائما بیگم سائما صاحب صاحب آپ کام کرنا چاہیں گے میں نے ابھی کیا بھی ان کے ساتھ فلم کر رہا ہوں سکے نور صاحب کی لرکارہ سنگن لاہور اس میں میں اور میڈم دونوں اس کے میجر رول جو ٹائٹل ہے وہ میں اور میڈم کرنا لیڈ رول ہے آپ کا تو لیڈ رول ہے آپ کا کسی حاسد نے آپ کے کہ بھی آپ سیٹ پہ نہ پہنچ سکیں اور وہ رول جو ہے وہ کسی اور کو مل جائے کیفی کو مل جائے چھولی ہے نا جی پھر میں تھوڑا دیکھنا کہ کیفی کے دا پتر ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ آپ کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور ایک تالاب میں پھینک دیا ہے آپ کے حاسد اور جب آپ نے پٹی کھولی ہے تو آپ پانی میں تہر رہے ہیں جدو میں پٹی نہیں کھولی ہوتا تک میں نہیں پتا میں پانی چاہتا شاہ جید دیکھ نہیں پتا لگیا پھر پانی چاہتا اگر جب آپ نے پٹی کھولی ہے تو آپ کو پتا چلا آپ پانی میں ہے آپ کو اپنے گرد و نواح کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ پانی میں تو ہیں مگر یہ جھیل کا پانی ہے سمندر کا پانی ہے چار دیواری کا پانی ہے ہاں آپ کو پتا لگیا محل وقوق اندازہ ہوا تو بات زیادہ کھول کے سمجھانی پڑتی ہے آپ کو بات آگا صاحب اچھا تو آپ پانی میں اور آپ کو ایک گھنٹے میں پہنچنا ہے ورنہ وہ رول جو ہے سامہ بیگم کے ساتھ وہ مل جائے گا کیفی صاحب اور جب آپ جائیں گے تو دو غار رستے میں پڑتے ہیں ایک میں چمکادنے ہیں اور زہریلی چمکادنے ہیں اور دوسری میں مچھلی ہے جو کم از کم بھی شاگ جو ہے وہ جتے توسی لے جا رہے ہو نا توسی کیفی دے نال دہ لے کہ زہریلی چمکادنے بھی ہیں پانی بھی ہے یہ مطلب توسی کیفی نو سیف کر رہے ہو نہیں 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 میں نے توسی بھی بہت پیار ہے اور میں نے یقین ہے کہ توسی اپنی ذہانت دستعمال کر دیں تو نکل جاؤ گے اور اسی جو اسی کر سکیں گے اسی بھی کرانگے بیٹھے کہ توسی کمیں نکلو گے کڑے غار تو نکلنا چاہو گے یہ نہیں زہریلی چمکادنے ہیں اور ایک میں شارک ہے ایک میں شارک ہے وہ دیکھیں بھوکی آدم خور اس کو بہت مزا آئے گا آپ کو کھانے اچھا وہ شارک بھی توسی بنائی نا وہ آپ بھی کلو سوا کلو دی ہے اچھا یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا یہ پیچھے بھی ہے دس میٹر لمبی لمبی چوڑی لمبی بھی ہے چوڑی بھی ہے میرا خلا دیکھیں شارک تو نکلنے نہیں دیتی ہم ٹھیک ہے ٹرائے کروں گا چمکادنے والی زہریلی ہے دو دو ڈھائی ڈھائی فوڈ لمبی چوڑی دو ڈھائی ڈھائی فوڈ دی چمکادنے والی آئی تک اس تو بھی بہت دیا دیکھی نہیں آپ مس گائید نہیں کریں آپ پانی میں ہیں شارک گار میں ہیں چمکادنے گار میں ہیں اب آپ دیکھیں نہیں تکے نا مجھے تیر میں آتا ہے میں کچھ دیر ابھی پانی میں رہوں گا واہ واہ شاید یہ شارک کہیں آگے پیچھے ہو جائے زیادہ دیر رہیں گے تو اور کھول جائیں گے آپ آہ یہ میں یاد ہی نہیں شارک کہاں آگے پیچھے ہو جائے غار سے کہاں نکلے گی ہو نہیں میں تو پانی میں ہونا سارا ہے لیکن آپ کو باہر نکلنے کا راستہ جو ہے نا وہ غار کے ذریعے جاتا ہے ایک منٹ تک آپ کو واک کرنی ہے جانروں کی کوالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں اور اپنی کوالٹی پر فوکس کریں دیکھیں کوالٹی تو وہ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ کھا جاتی ہے آپ اس چیز پر غور کریں کہ آپ پانی میں ہیں اور شارک غار میں وہ غار میں ہے آپ پانی میں ہیں تو نکلنا تو غار میں سے ہے آگا صاحب دیکھو نا شارک تو انوچا کم آرے گی تو اس دندا جھ پاس جاؤ گا ابھی تو چیک کرو نا ہاں اس بات تو آئیں گا ادلی ٹوٹس پک لے آپ نا ہمیں ٹائم دیں ہم حروم صاحب سے بات کرتے ٹوٹس پک لے ٹوٹس پک لے ٹوٹس پک لے نہیں سر یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پانی میں ہیں شارک غار میں ایلو یہ بقاعدہ آپ کو چیٹنگ کروا رہی ہے چیٹنگ کروا رہی ہے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے کہ شاک جو ہے وہ غار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غار میں رہ ہی نہیں سکتی پانی کے بغیر ہرے واہ آپ نے ثابت کیا جاتا ایک زمین آدمی ہے اے کسی پہلی غلہ آخرت ہے بجی نہیں میں نے ذہن میں اب آیا کہ وہ چھاگے ہیں آپ چھاگے ہیں آپ کو بقاعدہ ہلپ کیے انہوں نے چیٹنگ کروا رہی ہے آپ کو معصوم لوگوں کی مدد کرنے ہی چاہیے یہ بات آگز آپ ایک بار پھر معصوم بن کے دکھا رہے ہیں آگز آپ کی معصومیت سے بڑھ کے بریک کیا ہو سکتی ہے چھوڑے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں ذرا ان کو معصومیت سے دوبارہ چلاکی کی طرف لے آپ دیکھ رہے زبردست تمہیں تو بلکل کیٹنگ ہی کرا دیا اور تھوڑا سا ٹلے کر لیتے ہیں وہ بھی تیسری دفعہ میں انہوں پہ کی نہیں وہ فوراں ذہن میں آگا کہ یا وہ غار میں آپ پانی میں بچھلی بگار پانی تو پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں آیا آپ کے ذہن میں نہیں ذہن میں آیا میرے ناغرین مہترم آغام آجی صاحب ناجف کیا ہے پروگرام کے اس مرلے میں اس سیگمنٹ کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے آرے باہ ہاں ویسے بیگم آپ سے کچھ بھی پوچھتی ہیں آپ کچھ بھی جواب دے دیتے ہیں سب کچھ باتتے ہیں بیگم نے نام تو کام بجاندے مطلب تشیر چوندے کی میں نے صرف یہ دائیں میں جاننا چاہ رہا ہوں نہیں تشیر چوندے اے اے ستوڑے شو تو بعد الیدگی ہو جائے نہیں تو صحیح کہو نا کہ بیگم میں تم پر فریفتہ ہوں جان دیتا ہوں تو دیکھو تجھ کر جاؤ گے کیسی اسے تفضائی ہوئے گی ہمیشہ اندھی ہے تو بلکل یہ انہیں پٹھا لے لے دا کہ وہاں بیٹھ کے میرا تمسکر اڑاتے ہیں ہے تمسکر اڑاتے ہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گھر میں بڑی شستہ انداز میں اختلاف ہوتا ہوگا ہے تمسکر اڑاتے ہو پنجابی جگر کیا ہے اڑ heck ملکل تو اڑٹے بیٹھ کے میرا تماشا دیکھنا اس کو تمسکر کر لے نے کہا تمسکر میں محبت دی محبت ہے اس میں تمسکر میں تماشا جا ہے نا تماشا تو خیر بری Ferrari بلن بھی آئے اور نہیں نو بلنہ دنال کچھ اور بھی آئے گا صرف ہو ہی نا آئے گا بجخلتے ہیں деле میں بھی ہیل ہے وہاں جھگہ بھی کافی اور آپ انہیں کے اردو سپیکنگ ہیں تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے سرائکی کتنی سیکھی وہ ذرا شیئر کریں گے وہ سرائکی اب بول لیتی ہیں یا نہیں بول لیتی ہیں میری مسیس سرائکی نہیں بولتی بلکل کوئی ایک آج جملہ کبھی نہیں نہیں بلکل نہیں میڈا سونا آغا جی کہہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں کچھ میں نکس ہم چکالو نہیں کہنی امام میڈا سونا یہ ٹپیکل لفظ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کسی سے بھی بلکل سونا سونا کہنا بہت بڑی بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے بیسے تو کسی اور جبان میں سونا کہتی ہوں گی آپ کو نہیں کبھی کے بار کوئی اچھی ڈریس پیار آگیا ہوں تو کیا کہتی ڈیفینیٹ وہ کہتی ہے آج آپ اچھے لگ رہے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اے کوئی شرم آگک کو گوڑے ہو اچھا تو نا میرے نال نال لیو نا میں سوچنا کہ تو نا ہوں میں میری زندگی یہ دوری ہے چاند پر حال میری زندگی کچھ نہیں یہ تو نا ہوں تو ہی منو لہی پھرنا ہے تھے باقی میں ککھ نہیں سبردست پبلک کی طرف آگا صاحب سنا ہے آپ کا موٹر سائیکلوں کا شورم بھی ہے کبھی آپ نے ایک پیہ چوک کر موٹر سائیکل چلائی ہو اور کبھی آپ کا چلان ہوا ہے ہیلو اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ چوک کر پہیا چوک کر یہ ساری اردو اور بیج میں چوک کر کیا ہے چکے تو میرے دوست کا میرے بچے میرے چھوٹا بیٹا میرا بچہ ہے اس کا جواب یہی ہے اس عمر میں یہ چیزیں مجھے شیوائی نہیں دیکھیں کبھی زندگی میں جوانی میں کبھی آپ ایک ور ایسا ہو ایسا ہے اگلا پہیا چکے تو پچھو چکے اچھا یا تو میرا والدہ ہے یا کو تیرا میرا کو بہت قریبی رشتہ ہے میرے تو زیادہ تینوں یادہ سارا کچھ آپ نے ہمیشہ ویسپا رکھا تھا یا کوئی اور بائیک بھی رکھی نہیں صاحب میں نے بائیک نہیں رکھی ویسپا میرا شوق تھا ویسپا تو کبھی کوئی بھی نہیں ویسپا میرے پاس اب بھی ہیں اچھا ایک نہیں بلکہ دو ہیں اب دو پہ پورے آتے ہیں نا میں نے فہلی بات موڈ سیکل چلائی نہیں اور سچی بات آئی تک میرا چلان نہیں ہوا میں نے ویسپا پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ جب آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں جس نے روکنا اس کا حق ہے اس کا رائٹ ہے فرض ہے بلکہ اس کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹیشن آپ پوری رکھیں تو کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے نا میرا آئی تک چلان ہوا تو اس کی ون ویلنگ ہوتی نہیں اس کا چکا نہیں جا سکتا وہ آگا صاحب ویسپا نہیں چکیا جا سکتا جہاں آگے بڑھتے آگا صاحب آپ کو ملتان کا پرابٹی ڈائیگون کہا جاتا ہے میرے پاس صرف دو لاکھ ہیں مجھے ایک کنال کا کمرشل پلاٹ دلوا سکتے ہیں آپ بہت سکھی ہیں مجھے انکار نہیں کرے گا میرے بھائی آپ کے پاس دو ہیں آپ ایک کنال کا پلاٹ مانگ رہے ہیں میرے پاس آٹھ ہیں مجھے دس مرلے کا لے دو آئے کیسا آپ غریب جیے پرابٹی ڈیلر ہے دو لاکھ جب کنال کا پلاٹ دے رہا ہے لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا آپ سکھی ہیں آپ اس کی ہیلپ کریں گے نہیں میں نہیں سکھی ہے کس نے غلط کیا اینا سکھی نہیں بھی میں مطلب کمرشل کنال کا پلاٹ لے دوا مڑ کے آپ سکھی ہو جوا آگا صاحب آپ کچھ مس کر گئے ہیں سوال میں پیچھے والے لڑکے کو بھی بہت انٹرسٹ ہے اس سوال کے ادھے اہلو اوہ کی کہہ رہا ہے اوہ دے کوئو لاکھ ہوئے گا جنہا پیچھے اور کھڑا اوہ اچھے اوہ اچھے اوہ اچھے اوہ اچھے اوہ اچھے بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف میرا آگا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ان کے پاس ڈیڑھ دو سا سزائے شلوار کمیزیں ہیں تو وہ اپنا بھتی کیوں نہیں کھولے تھے اور اتنی زیادہ شلوار کمیزیں رکھنے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سامن بتائیں اہلہ پہلے تو انفرمیشن درست ہے ان کی جی جی بالکل ایسا ہی ہے ڈیڑھ سو نہیں ڈیڑھ سو سے بھی اوپر ہوں گی اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی کچھ نہیں دیا آپ نے کسی غریب کو بیچ میں سے کیا چیز کچھ دیوارے مہبانی نکال دیتا ہے اب تو اصل میں کسی غریب ہوتے ہیں نینہ سر نہیں نہیں کوئی ایسی گل نہیں تیرے کے لیجنڈیں چھوٹے کر آگے بھی پالندے ہیں وہ اس کی وجہ شاہ جی یہ ہے کہ میں شلوار کمیز کے علاوہ پہنتا کچھ ٹھیک ہے پہنٹ شرڈ نہیں کبھی کبھار میں مطلب ٹریک سوٹ وغیرہ وہ پہن لیتا ہوں درمائی ڈیڑھ دوستو تو بہت پہنٹ شرڈ نہیں کسیر تعداد ہے دیکھیں میری بات سنیں ماذا میں آپ کو یوں دیکھیں کہ اگر ایک جوڑا آپ نے پہنا تو اسی جوڑے کی اس حساب سے باری جو ہے وہ تقریباً جنوری میں آپ نے پہنا تو آئے گی ستمبر رکھتے اوپر میں جا کے ہفتے میں تین ریکارڈنگز ہوتی ہیں اچھا کام کی نویت دی تین شلوار کمیز آپ کو ڈیلی ایک چینج کر کے جانا ہوتا ہے بارہ اس کے علاوہ آپ کے نجی مطلب سات دن ریگلر تیٹر ہوتا ہے تو آپ کے اس طرح کی طبیعت ہے کہ جس نے ایک بار جس لباس میں دیکھ لیا اور دوبارہ اس لباس میں نہیں لباس یہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو آج پہن لی ہے وہ کل نہیں پہننا کل نہیں ہو تو آپ کو نو مہینے بعد پہنیں گے دس مہینے بعد دو سودہ مطلب ہے تین سو پینٹ دیارے ہوں دینے آٹھ نو مہینے بعد باری آئی کیوں اس کی چلو آج میں جا کے سوڑے دیں آپ کے باری جلدی آ جائے آپ کے مردی ہے آپ چار سو رکھیں مگر بہرال ایک غیر معمولی بات ہے دیکھیں آپ کے پاس بھی ڈیفنیٹی شلوار کی میزیں ہوں گی دو سو نہیں آگا نہیں نہیں سوٹ آپ کے پاس کتنے ہے حلفان بتا دیں آپ آنے بھی کبارہ چودہ شوز کرنے ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے پاس میرے جتنے میری بہنہ نے پوچھا نا شلوار کی میز آپ کے پاس اتنے سوٹ ہوں گی اتنی ٹائیں ہوں گی آپ کے پاس اور اتنے شوز ہوں گے نہیں اتنے نہیں لیکن بہرحال ہمارے کام کی نویت ہم سب کی ایسی ہے کہ سر میری ورگ شاہب ہے ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت ایک بات باب ساتھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم آغا ماجی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زور ملکم باید ملکم باید ناظرین جو برگست میں ایک بات سے خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ماجی صاحب آغا ماجی صاحب ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کثارسز کوئی رگریٹ زندگی میں آغا صاحب افسوس ندامت یہ چیزیں جو ہے نا جی ایک وقت تھا جب یہ چیزیں مجھ سے بھی سرزد ہوئیں وہ اس طرح کے ایک وقت تھا جب میں ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا تو مجھے میرے گھر والوں نے اس وقت میں بڑی جب مطلب قسم پرسی کی حالت میں تھوڑے بہت پیسے نکال کے دردر سے مجھے ٹریلرنگ کی دکان کر کے دی میں نے وہ سب کچھ بیج باٹ کے دوبارہ شو بیز کی طرف ڈراموں کی ٹیٹر کی طرف چلا گیا میرے والد صاحب مجھ سے بڑے نالان تھے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آج تک ان چیزوں کا مجھے دکھ ہے کہ والد صاحب نے پیسے دیئے لوگ مشین خریدی ہوگی دکان بہت کچھ بہت کچھ کیا کم چل جائے گا مطلب ایک مثال کے طور پر اگر پچاس ہزار رپیہ مجھ پہ انویسٹ کی ہے نا تو میں وہ اس زمانے میں بیس بائیس ہزار رپیہ میں سارا کچھ بیج پاٹ کے تو الگ ہو گیا ان چیزوں کا مجھے آج بھی دکھ ہے اور میں ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں اللہ پاک نے یہ اپنی کرم نوازی کی کہ اتر کامیابی مل گئی رسک روٹی آسان ہو گئی کامیابی تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا میرے ساتھ وہ رہے اچھا ماشاءاللہ مطلب آپ کا یہ جو دنیاوی شہرت اور علوج ہے یہ انہوں نے دیکھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں صبح صبح میں اٹھا تو ان کی عادت تھی صبح نماز پڑھنی اور اس کے بعد وہ ایک کرسی رکھی تھی گھر میں اس پہ بیٹھ جائے کرتے تھے میں باہر نکلا تو مجھے کہتے خیر ہے تم انہی جلدی اٹھ گیا کیا کہتے تھے آپ کو خیر ہے بلاتے کہتے کیا کہتے میرا نک نیم کوکو گھر میں مجھے کوکو کہتے کوکو خیر ہے تم انہی جلدی اٹھ گیا تو میں نے کہا میں نے کہا جی میں نا اسلام آباد جا رہا ہوں میں نے آگے پی سی بور بن جانا میرا ایک شو ہے تو میری دس بیجی کی فلائٹ ہے تو مجھے کہتے یار بے جائے تھے میں تیرے نا ایک گھل کرنی ہے کنے دن ہو گئے میں تیرے نا ایک گھل کرنو کرتا لیکن میں کرنی رہا اور اس لئے توڑی ایج کی سی یہ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ابھی کی بات تو مجھے کہتے میں یار تیرے نا گھل کرنو کرتا لیکن میرا اوصلہ نہیں پیا میں تیرے نا گھل کرنی سکیا اپیو کہہ رہا ہے میرا باپ میں ایک تجسس وہ بڑھ گیا کہ یار یہ میں کرسی لیکن کے سامنے بیٹھ گیا میں نے کہا جی باپ کرو گھل کی گھل کیوں نہیں گھل کر دے کہ نہیں یار میں نا تم میرا کامشاں وہ سارا چھوڑواتا میں دکان تے سی نا میں فلان جگہ دے تے ایک بندہ سی وہ دے کلو کوئی سمان وغیرہ لیا سی تے میں نا وہ دا چالی ہزار روپیہ دینا ہے تے انہیں منو آج تک فون شن نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا لیکن منو رات منو نیند نہیں آتی او چالی ہزار دی وجہ نا منو نیند نہیں آتی تو میں مزاک میں منے اوہ میں نے کہا واجیوہ چالی ہزار اگلے دا کھا گیرے دا نیند نہیں آتی میں خیر اندر چلا گیا میں اپنے تیاری کی میں نے پریشن پری چینج کر کے میں باہر نکلا اسی طرح کرسی بے بیٹھے تو میں وہ کرسی قریب رکھ کے میں نے کہا جی اے چالی ہزار روپیہ اے تسی میں جا رہے ہیں اے تسی آج جی ڈرائیور نو نال لین ہے اے چالی ہزار ان دے کے آنا ہے تے رات نو ٹکا کے ساؤں ہیں چالی ہزار دی خاطر کہ مدد تسی جو سو نہیں سکے بڑی عجیب جی گل اس کے بعد پھر والد صاحب سے بہت آپ جب میں چلا گیا وہ دعائیں وہ باتیں جو جو کچھ انہوں نے میرے سیڑھیاں اترنے تک کہا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں جس سب انہی کی دعاوں کر دی کیا آخری مقالمہ ہوا آخری بات ہوئی آپ کے اپنے والد سے آخری ان کی بات مجھے آج بھی یاد ہے ہم ماننا پوری فیملی کیونکہ میرے ان کے بانجیاں بانجے بتیجیاں بتیجے سب پاجی کہتے تھے انہیں چاچا ماما کوئی نہیں کہتا تھے ہم بھی سارے بہن بھئی پایی کہتے تھے تو میں ان کے پاس ایسے بیٹھا ہوتا چار بیڈ پہ تو میں نے کہا باہی ایک گلتے دس ہو کہندے ہاں ایک سیکنڈ کا ایسے وہ وقفہ ڈال کے نا تو مجھے ایسے دیکھ کے مجھے کہتے یار کیونکہ کہ میں خوش ہوں اے جڑے میرے جسم دے لوں ہوں اے بھی تو تھنڈے کیتے میں ترکلو بہت خوش ہوں اور وہی چیزیں الحمدللہ یہ ان کی دعائیں ہیں جس کے نتیجہ برنا یہ بہت قضائی یہ مٹاپا یہ گنجا پان یہ شکل سے یہ آرٹسٹ کی نہیں ہوتی یہ دعاؤں کا نتیجہ شاہ جی اب پتہ کیا ہو گیا اب تکلیف دے چیزیں جو ہیں وہ صرف اتنی رہ گئیں کہ میں اکثر اوقات رات کو لیٹا ہوتا ہوں اکثر اوقات اس لیے رو پڑتا ہوں کہ میری والدہ کو وہ میری طرح ہیلڈی تھی تو بہت زیادہ وہ ہوتا تھا گرمی بہت لگتی تھی تو پانی پینا وہ پی کے تھوڑا سا بجنا وہ ہاتھ پہ ڈال کے یوں سر میں دوپٹا گلہ کر لیا دوپٹا گلہ کر لیا اور گرمی میں ملتان دی جی گرمی ملتان دی تو اس کے بعد رونا اس لیے آتا ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا مسائل نہیں تھے آج میں رات کو جب جون جولائی میں بھی مطلب کمبل لے کے میں لٹا ہوتا ہوں تو یہ چیزیں پھر تھوڑی سی نہ اس وقت تکلیف دے ہوتی ہیں کہ آج وہ ہوتی تو اپنے آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج وہ ہوتی تو میں اسے کہتا ہے یہ ریمورڈ ہے تو جانتے تیرا کم جانے بیل جانے تی میں جانا جس لئے تیرا دل کریں بند کریں جس لئے تیرا دل کریں چلائیں وہ چیزیں نہیں جب وہ یہ چیزیں نہیں تھی تو وہ تھے تو جب وہ نہیں تو یہ چیزیں تو یہ اللہ کی رضا ہے کہ اس نے اگر دونوں چیزیں بیق وقت نہیں دیں پھر اس میں بھی اس کی کوئی یہ تو جان نکال دینے والا سیکمنٹ ہے اس میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کوئی بات جو نہ کہہ سکے یا کہنا چاہتے ہیں والد سے والدہ سے آپ ہیں اور کیمرہ ہیں وہ سن کے لئے کہنے کے لئے نہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے آج بھی معافی مانگتا ہوں کہ جو اس وقت میں اس دور میں وہ غلطیاں وہ کتائیاں جو ظاہری بات ہے ماں باپ ہیں اس وقت بھی برداشت کی آج بھی گوہ آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سے معافی مانگتا معاف کریں کیا جن دے رو خوش رو وز دے رو لوکانو حسان دے رو آہ جی نجف کیا ہے پرو گیم کس پر لیں اب ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی کرکٹ کا شوق ہے کرکٹ بہت بہت زیادہ شوق آجا اور کیا بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں کیپنگ کرتے ہیں ہے بیٹر ہیں بولر ہیں اہہ اپنے بترب ڑڑک پان میں میں نے کرکٹ کھلی ہے ہاں 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 ملکل ہم نہیں کھیلے کھلتے ہوں گے اس میں کیا کرکٹ کھلی ہے نہیں اب نہیں کھیلتے نہیں اب نہیں واقعی اب نہیں کھیلتے ہم اور نال ہوں گا اہہہہ اہہہہ ایک ہون ساری زندگی دوڑے ہو رہے دے نال رہے گا اہہہہ اہہ تو کیا کھیلتے تھے کرکٹ پر بیٹنگ کا زیادہ شوق تھا دیکھو لوگ دے رہنے سا دوڑے رہنے سے جاندہ نال سا میں رنر زی آگا صاحب آپ کی گائی کی بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں بڑے نامبر لوگ ہیں بڑے صغیر پاکو ہند کے سب ہی بڑے لوگ ہیں ٹھیک ہے بس میں ایسی فتنہ چاہوں گا کہ آپ کا جیسے دل چاہے ان کو تو ٹریبیوٹ پیش کر دیں جس جس کو چاہے سب ہی بڑے لوگ ہیں مہدی صاحب مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہی رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجش ہی سہی خوبصور ہے آ پھر سہی مجھے چھوڑ کے جانے کے بہا لیے آرنجش ہی سہی کیا کہنے دل ہی دکھانے کے لیے آرنجش ہی سہی شکریہ شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ کسی اکھتا ہے بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ بہت شکریہ جی آپ سب کا چاند برال کا میرا بھائی چھوٹا کیفی آپ کا نجف اور آپ تو مہان لوگ ہیں اللہ پاکہ آپ کو آپ کی محبت آپ سچی بات ہے کہ آپ ہمارے ملکہ فخر ہیں آپ ہمارے ملکہ مان ہیں اتنے مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ اینکر بہت کم ہے لکھتے بھی ہوں سناتے بھی ہوں یہ بہت بڑے لوگوں کا آپ جیسے بڑے فنکار کی الفاظ میرے لئے کسی عزاز سے کم نہیں ہے سلامت رہیے ایسی خوش رہیے ایسی لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیے ہنساتے رہیے ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقا 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 موسیقا